ضروری انتباع السلام علیکم دوستو ملک شام میں ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرص کی یا شیخ مجھے کوئی ورد یا کوئی عمل بتائیے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے بزرگ نے کہا آج ایسا کرو رات کا کانا میری گر میں آ کر کانا انشاءاللہ تمہیں ایک ایسا نسخہ دوں گا جسے تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا رات کے وقت شیخ صاحب نے کانے کا احتمام کیا اور وہ شخص حاضر ہوا کانا لائے جاتا ہے کانا شروع ہوتا ہے کانا کچھ ایسا ہوتا ہے دوستو کہ اس میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا جاتا ہے نمک بھی ڈال دیا جاتا ہے اور پانی بھی نہیں دیا جاتا نمک اتنا زیادہ تھا اور پانی بھی نہیں دیا اب عدبا شیخ کے عدب میں پانی بھی طلب نہیں کیا اس شخص نے کانا ختم کرنے کے بعد اس شخص نے دوستو شیخ صاحب سے کہا شیخ صاحب آپ نے وعدہ فرمایا تھا میں ورد یہ عمل دوں گا جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا وہ نسخہ تو عطا کریے شیخ صاحب نے کہا آج گر جاؤ اور جاتی ہی سو جاؤ اور پانی نہیں پینا یہی تمہارا عمل ہے اس شخص نے کہا جی میں یہی عمل کروں گا وہ کر جاتا ہے دوستو اور جا کر بغیر پانی پی سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز شیخ صاحب کی پیچھے ادا کرتا ہے اور شیخ صاحب سے پوچھتا ہے آپ نے کہا تھا گر جا کر پانی پیے بنا سو جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا میری دل میں بہت خسرت ہے بہت تمنہ ہے کہ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین و جمیل مقلہ نظر آئے گا شیخ صاحب نے پوچھا کیا تو گر جاتی ہی سو گیا تھا پانی پیاتا اس نے کہا نہیں پانی نہیں پیاتا شیخ نے پوچھا بتاؤ خواب میں کیا دیکھا اس نے کہا میں نے خواب میں کونی دیکھے دریا دیکھے سمندر دیکھے جس طرف آنگ اٹھائی پانی ہی پانی دیکھا شیخ صاحب نے کہا بس یہی تیرا ورد ہے یہی تیرے عمل ہے اگر تیری دل میں پانی کے پیاس تھی پانی کے طلب تھی پانی کے سچی پیاس تھی تو حقیقت میں پانی کا طالب تھا تو چاہتا تھا مجھے پانی میں جائے اور رات کو پانی پینی کے آرزو لے کر تیری آنکھیں بند ہو گئی تھی اب سوچ اگر پانی تیری سچی پیاس بجانے کیلئے تیرے خواب میں آ کر تجھے دیدار کروا سکتا ہے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لعل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری طلب تیری تمنا تیری آرزو دیکھ کر تجھے دیدار سے مشرب کیوں نہیں کرائیں گے تو سچی طلب پیدا تو کر تو آزو پیدا تو کر تو سچی چاہت پیدا تو کر تیری اندر خواہش پیدا تو ہو تو تیری اندر حقیق تمنای مچلی تو سہی ویسی تیری دل میں تمنا ہے یہ آرزو ہے یہ خواہش ہے کہ تو دنیا کا حسین چہرہ بھی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیدار کا تمنای بھی ہے تو کبھی دل کی دنیا کو پا کر کے دیکھ دل کی دنیا کو ساپ کر کے دیکھ ادھر تیری آنکھیں بنوں گے ادھر کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین جمیل مقلہ تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا پھر تیری دل سے آواز آئیں گے موسیقی موسیقی موسیقی